انڈرگریجوئیٹ پراثم برش کے شاتر اگر دیکھ رہے ہیں تو دھیان سے بیڈیو جرور سنیے گا آپ کے لیے مہتپون اپ ڈیٹس پرسکشو مہتپون جانکاریاں ہوں گی وہ آپ کو بتائی جائیں گی اور سات دسمبر آپ سبھی کے لیے اتنا خاص کیوں ہے اس کے بارے میں میں آپ کو آگے بیڈیو میں بتاؤں گا تو دھیان سے جرور سنیے گا پوری انفرمیشن جو ابھی پراثم برش میں ہوئے ہیں ہم ان کی بات نہیں کر رہے ہیں جو اس ٹیم سیکنڈ ایرک کی سٹڈی کر رہے تھے اور فرسٹ کا ریزلٹ آیا ہے اور کافی گندہ ریزلٹ یوہا وہ ہماشوہ دیش یونیورسٹی کا اس بار آیا ہوا ہے اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں اور آپ سب بھی سٹوڈنٹس کو آگے کی انفرمیشن بتانے سے پہلے ایک انفرمیشن اور میں اگر ساجہ کر دوں تو جو بھی سٹوڈنٹس چاہتے ہیں کہ ہمیں مطلب نہیں ملے گا کوئی بھی انصاف اگرہ تو وہ سٹوڈنٹس کیا بات یہاں پر مان سہتے ہیں تو ایک UGC کے انڈر ایک نیا رول یوہا لاغو ہوا ہے کہ آپ اسی پرانی جو آپ کو فرسٹ ایر میں سی سی لگی ہوئی تھی بہی پرانی سی سی کے ذریعے ہی آپ نیکسٹ ایر کے پیپر بھی فرسٹ ایر کے دے سہتے ہو بس سی سی آپ کی بہی رہے گی سی سی بہی رہے گی آپ بس آپ کو یوہاو پیپر دینے ہیں سبھی باقی سی سی اے بغیر آپ کی بہی رہے گی باقی آپ نے پوری انفرمیشن یوہاو اپنے اٹیچر سے سن لینی ہے ان سے پوچھ لینی ہے پوری انفرمیشن میں نے آپ کو ایک آئیڈیا بتا دیا کہ آپ کی جو سی سی پہلے لگی ہوئی تھی بہی سی سی اے رہے گی بس آپ کو یوہاو پیپر ہی دینے ہوں گے ٹھیک ہے تو یہ انفرمیشن یوہاو آپ سبھی کے لیے ہیں اب جو مین انفرمیشن آئی ہوئی ہے آج کی ویڈیو میں وہ میں آپ سبھی کو بتا دیتا ہوں چلیئے اس کی طرف بھی ناجر ڈالیتے ہیں اور نئے ہو چاہاں پر سبسکرائب بغیرہ جرور کر لیجئے کیونکہ ساتھ تاریخ و ایک مہتبون اپ ڈیٹس آئیں گے اس کے بارے میں بھی انفرمیشن یوہاو آپ کو ملے گی تو پلیس چینل کو سبسکرائب ویڈیو کو لائک بیل آئیکن کو اول پریجور سیٹ کر کے رکھئے تو دوستو دیکھ ساتے ہیں آپ سبھی آپ کی موائل سکرائب پر اس ٹائم اپ ڈیٹ دکھ رہا ہوگا تو مین پوئنٹس یو ہوں گے اس کے بارے میں ڈسکشن آپ سبھی سے کریں گے اور جو ساتر ایک والا ہے اس کا بھی فنڈا یہاں پر کلیئر کریں گے ٹھیک ہے تو جو جی پراثمیر کے شاتر یہاں پر دھیان سے سنیں تو انکوں میں اگر ادھک انتر دکھا تو پہلی بار چیک ہوئے ہیں دوسری بار تو تیسری بار پھر سے یوہو بشب دلے پیپر چیک کروا سکتا ہے اگر انکوں میں ادھکتر کمی ان کو دکھی تو پھر اکھراب پرکشہ پڑھنا پر سات دسمبر کو آئے گی پہلی جانچ ریپورٹ جس کی بات میں کر رہا تھا وہ سامنے آپ کے آ چکا ہے تو سات دسمبر آپ کے لیے کیوں محترپن ہے جو آپ کی ایک جانچ کمیٹی بنائی گئی ہے تو پہلی ریپورٹ اس کی سامنے آئے گی کی کہاں پر کمی ہے کہاں پر کہ یوہو شاتروں کو اب انمبر دیے جائیں گے ریویلویشن کی فیض سے ماف گی جائے گی وہ پوری جانچ ریپورٹ جوہو سات دسمبر کو پہلے سامنے آنے والی ہے تو دے ساتے ہیں ہمارچ پدش بشب دلے کے جو جی کے خراب گوشت پرکشہ پرناموں کی جانچ کے لیے بنی کمیٹی سات دسمبر تک پہلے چیننڈ کی جانچ پوری کر لے گی تو پور ملیانکر اور ملیانکر میں دیئے انکوں میں ادھک انتر ہونے پر کمیٹی تیسری بار شکشکوں سے یوہو پستکاؤں کے ملیانکر کورالانے کا جوہو نیڑنے لے ساتی ہے گور تلوہ ہے کہ جو جی پراتھنبرش کا پرنام کچھ کولجوں میں کافی خراب رہا ہے تو شاتر سنگٹنوں نے اس میں پیپر چیکنگ میں کھامیاں ہونے کے اروپ لگائے تھے اس کے بعد بشب دلے نے کمیٹی گٹھت کر اس کی جوہو جانچ شروع کروائی تھی تو کمیٹی خراب ریزلٹ والے دس کولجوں کے ساتھ اچھے پرنام والے کولجوں کے شاتروں کی اتر پستکاؤں جوہو دیکھے گی اور ان میں کمپیریزن کروائی گی ایک کولج کے شاتروں کے دوسرے کولجوں کے شاتروں کی پستکاؤں سے جوہو جانچ کروائی جائے گی تو پانچ ہزار اتر پستکاؤں کا پور ملیانکر کروارہا ہے بشب دلے پرشاستان جو ریویلیشن پانچ ہزار جوہو آپ کی بکس کا جوہو کروارہا ہے یہاں پر پور ملیانکر ریویلیشن کروارہا ہے بشب دلے تو جہاں انفرمیشن آپ سبھی کے لئے یہ ایک پتہ چل گئی واقعی اب میں آپ کو بتاؤں تو ادھیاکش بشب دلے کے ادھیاکشتہ ادھیان پروفیسر کل بھوشن چندیل نے بتایا کہ اتر پستکاؤں کی پور ملیانکر پرکریہ جاری ہے تو ساتھ اسمبہ تک پہلا چرن جوہو پورا کرنے کا لکشہ رکھا گیا ہے تو پھر پتا چلے گا کہ کمپیریزن میں کیا نیڑنے سامنے آیا ایک اکولجیوں میں سے جو زیادہ اچھا ریزلٹ آیا ہوا ہے دوسرے اکولجی کا کافی بندہ ریزلٹ آیا دونوں میں کمپیریزن کیا جائے گا کہ کیا بہاں پر کھامیاں نکلی ہوئی ہیں کی پیپر سے ہی گلت کیے ہوئے ہیں یا پھر چیکنگ میں ہی کوئی گلتی کھامیاں ہیں تو وہ پتا چلے گی ساتھ دسمبر کو اب دوسرے نمبر کا اپ ڈیٹ یہاں پر دیکھیں گے تو سب سے پہلے ایک پریشانی جو بہت بڑی کھڑی ہوئی ہے سٹیم سوی کے سامنے تو پیرنٹس بہو رہے ہیں کہ بانوہ فیزدی انک لینے والے شاتر آخر کیسے فیل ہو ساتے ہیں جلد مانگا سمادھان مطلب وہ ٹینٹھ ٹولٹھ میں ان کے اچھے نمبر تھے کسی کے نائنٹی ٹو پرسنٹ کسی کے نائنٹی فائی پرسنٹ بٹر فسٹ ٹیئر میں وہ فیل ہو گئے ہیں تو وہ کیسے فیل ہو ساتے ہیں وہ کہنا ہے پیرنٹس کا پھر خراب ریزلٹ شاتروں میں اکروش بڑھا تو ہمارچ پدیش بشیدہ لے دوارہ حالی میں گھوشت کیا ریزلٹ جو اب کافی زیادہ جو ابو آپ شاتروں کا اکروش بڑھ رہا ہے تو ریویلیویشن بغیر آپ کا ہوگا 31 جنبری تک جو ابو کہا جا رہا ہے کہ 30 جنبری تک ریویلیویشن کے ریزلٹ سامنے آئیں گے تو جہاں پر اگر آپ بھی دیکھ رہے ہوں گے تو جہاں پر آدیساتے ہو کہ پورا ملیانکن بھر کر بی ایسی دویتی برش میں بیٹھے یا پراثم برش میں اگر پورا ملیانکن میں بات نہ بنی تو کہیں کہ نہ رہیں گے کیونکہ پورا ملیانکن کا ریزلٹ جنبری ماہ تک کے آنٹھ تک آئے گا ایسے میں اگر فیل ہوگے تو ایک ماہ میں پراثم برش کی تیاری کیسے کر پائیں گے یہ انفرمیشن جو آپ سامنے آئی ہوئی ہے بھئی میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا ہوا ہے کہ 30 جنب تک اگر آپ پورا ملیانکن کے ریزلٹ آئے اگر پورا ملیانکن میں آپ کے پھر سے ریزلٹ اگر ٹھیک نہیں آتے ہیں تو پھر سے آپ کو جو آپ وہ انڈرٹیکنگ جو آپ کو دیئی گئی ہے کہ فرسٹیئر میں باپس آنا پڑے گا تو اگر فرسٹیئر میں اگر پھر سے آپ باپس آئے تو ایم ٹی ٹی بھی ہوں گے آپ کے پھر سے پرائٹیکل بغیرہ بھی ہوں گے اگر آپ جو جی سی والا سسٹم اپنا دیتے ہو کہ سی سی اے بغیرہ وہی رہے گی تو تو ٹھیک ہے تو تو آپ کو وہی سی سی اے رہے گی واقعی اگر مطلب ان کا وہی کہنا ہے کہ ایک مہینے میں کس طرح یوہو فر سے کی جائے گی آپ کی مطلب کس سے پھر سے کیسے تیاری کریں گے وہ تو یہ انفرمیشن جو ہوا سامنے آئی ہوئی ہے پھر جہاں پر آدھے سبتے ہو کہ راج کی مہابیدہ لے دولتپور چونک میں بی ایسی پراثم برش کا پرنام جو ہوا بیہد خراب رہا ہے جمعہ دو میں چرانویں فیزدی انک تھے انوشکہ منحاس کے بانویں فیزدی انک لینے والے آمن سندل انکیت ایون نیرچ کمار اور پرینک کا اکانویں پردشن انک لینے والے سیمرن ایون سمیت وہ جو ہوا فیل ہوئے ہیں تو یہ انفرمیشن جو ہوا سامنے آئی ہوئی ہے پھر نیچے چلیں گے تو خراب ریزلٹ پر راج جیپال کو گیاپن جو ہوا کل سونپا گیا تھا تو کل انفرمیشن آئی ہوئی تھی خراب ریزلٹ کو لے کر جو ہوا سنگٹھنگ گئے ہوئے تھے راج جیپال کے پاس تو ان کو گیاپن سونپا گیا ہے تو انیس یو آئی کا اروپ لگاتار گر رہا ہے ایچ پی یو کا ستر تو یہ انفرمیشن جو ہوا سامنے آئی ہوئی ہے وہ راج جیپال کے سامنے گئے ہوئے تھے اور ان کو ایک گیاپن جو ہوا سونپا گیا ہے خراب ریزلٹ کو لے کر ایک گیاپن سونپا گیا ہے تو دیتے ہیں کہ کیا جو ہوا نرنے آتے ہیں آنے والے سمیم مر اسی کے ساتھ انیس یو آئی نے جیپال کے سامنے گئے ہوئے ہیں کی پرکشہ پڑھنا میں اگر تروٹیاں حل نہیں کی گئی تو وہ کریں گے اندولن تو دیتے ہیں کہ آپ کس طرح جو ہوا انفرمیشن سامنے آئی ہوئی ہیں ڈیلی انفرمیشن جو ہوا آ رہی ہیں ہمانچہ پدیش یونیورسٹی کے خراب ریزلٹ کو لے کر تو جو انڈرگریجوئیٹ کا اس بار ریزلٹ آئے ہوا فرسٹ کا وہ بہت نراشہ جنک رہا ہے تو اس میں کافی جو ہوا انفرمیشن آئی ہوئی ہیں جیسے ساتھ طریقہ آتی ہے ہم آپ کو انفرمیشن اس دن جرور دیں گے کہ کمیٹی کی طرف سے کیا ڈیسیزن لیے گئے ہیں شاتروں کے حط میں چلیئے آج کی ویڈیو کو یہیں تک رکھتے ہیں کوئی نئی انفرمیشن آئے گی ہم آپ کو جرور بتائیں گے اپنی ویڈیو کے مادم سے